آج کا آزاد سپاہی اخبار آپ نے پڑھا گیا پڑھتے رہیے اپنا لوگ پریادانک اخبار آزاد سپاہی اب سنتے ہیں آج کی چرچت خبر چترہ زلے کے پتھل گڑھا تھانا شتر کے ننگاؤں میں رویوار کو طلاب میں ڈوبنے سے دو بچوں کی موت ہو گئی کڑی ملشکت کے بعد گراملوں کے دوارہ بچوں کو طلاب سے نکال لیا گیا تھا بہتر علاج کے لیے دونوں بچوں کو صدر اسپتال ہزاری باغ لے جایا جا رہا تھا اسے بیچ راستے میں دونوں نے دم توڑ دیا دوسری خبر کورونا سنکرمنٹ کال میں دھنواد باسیوں کے لیے راحت کی خبر ہے پی ایم سی ایج کے ہرطالی ڈاکٹر کام پر لوٹ آئے ہیں بقایہ ویتنمان بھکتان کو لے کر ہرطال پر گئے پی ایم سی ایج کے جونئر ڈاکٹروں نے ڈیوٹیل شروع کر دی ہے دھنواد کے اپایوکت اوما شنکر سنگھ دوارا سمجھانے کے بعد رویوار دوپہر میں ہرطالی ڈاکٹروں نے کام شروع کیا اسے مریضوں اور اسپتال پرابندھن نے راحت کی سانس لی ہے اپنی مانگوں کے سمتھر میں شنیوار کو جونئر ڈاکٹر ہرطال پر چلے گئے تھے اسے مریضوں کو پریشانی ہو رہی تھی تیسری خبر دوبائی میں فسے جھاکن کے 26 مزدوروں کی سکوشل وطن واپسی ہو گئی ہے دوبائی کے ابودھابی میں گرڈی بکارو ایوم ہزاریبا کے 26 مزدور فسے ہوئے تھے ان مزدوروں نے پراباسی گروپ کے مادھیم سے سوشل میڈیا کے ذریعے بھارت سرکار سے وطن واپسی کرانے کی گوہار لگائی تھی سبھی مزدور نسی سی کمپنی میں کام کر رہے تھے پچھلے چار مہینے سے ان کو ویتن نہیں دیا جا رہا تھا ویتن مانگنے پر ترہ ترہ کی دھمکیاں دی جا رہی تھی سبھی مزدوروں کو ایک کمرے میں بند کر کے رکھا گیا تھا محض ایک سمیں کھانا دیا جا رہا تھا مزدوروں کے پاس ایک روپے بھی نہیں تھے